بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا ان میں انسان واحد ایک ایسی مخلوق ہے جو بائی ڈیزائن فری ویل کے پرنسپل پر خلق ہوئی ہے انسان کو خدا نے اراد و اختیار کے ساتھ آزاد فیصلے کرنے کی صلاحیت دیکھ کر دنیا میں بھیجائے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلہ جو انسان کو تیع کرنا ہے وہ یہ کہ انسان اس صلاحیت کے ساتھ دار الامتحان میں ایک ایسے مقام پہ ہے جو خدا کی طرف سے انسان کی ازمائش کے لئے مقرر کیا گیا ہے لہٰذا یہاں بہت سارے ایسے فیکٹرز لازمی طور پہ ہیں جو انسان کی آزاد فیصلے کرنے کی صلاحیت کو انفلنس کرتے رہیں گے اور انسان کا ٹیسٹ یہ کہ تمام فیکٹرز کے باوجود اپنے شعور اور ارادے سے فیصلے کرے اور اپنے کمال تک پہنچے سائیکالوجی میں تین بیسک تھیوریز ہیں جو کہ ہیومن بیہیور کو ایمپیکٹ کر سکتے ہیں یعنی تین فیکٹرز ہیں سب سے پہلے چو فیکٹر ہے وہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ ہمیں ان کی دیفنیشن کے بجائے ڈائریکٹ ان کی اگزامپلز پہ بات کرنے تھا کہ آپ کے ایک انسٹین انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے کلاسیکل کنڈیشننگ کی بہترین اگزامپل میڈیا ہے آپ کسی بھی چیز کا ایٹ دیکھیں موبائل فون کوکنگ آئل سابون شیمپو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گے ایک ایکچول پرڈکٹ اور دوسرا وہ سیلیبریٹی جو اسے پیش کر رہا ہے مطلب کوئی بھی ایکٹر یا کریکٹر کوئی بھی اس قسم کا بندہ ہو سکتا ہے یہاں اس سیلیبریٹی کا بظاہر اس پرڈکٹ کی ایفکیسی کے ساتھ قطن کوئی تعلق نہیں ہے مگر ایک چیز کو دوسری کے ساتھ انکر کر کے آپ کے بائنگ بہیور کو انفلوینس کیا جاتا ہے یہ کلاسیکل کنڈیشنگ ہے دوسری ہے آپ پیرنٹ کنڈیشنگ اس کا مطلب ہے کسی سزا یا جزا کے خوف سے کسی بیہیور کو جنریٹ کروانا ہے یعنی کوئی بیہیور اگر انکریز کرنا ہے تو انعام کا لالش دیکھے یا ڈیکریز کرنا ہے تو سزا کا خوف کریٹ کر کے پیرنٹس اکثر اسی کنڈیشنگ پر بچوں کی دربیت کرتے ہیں اور تیسری ہے سوشل کاغنیٹیف کنڈیشنگ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اس کی وقت ایک اور بچہ جپین میں پیدا ہوا اور ایک اور بچہ برازیل میں پیدا ہوا اور پیدائش کے وقت ان تینوں بچوں کی اپنے کھانوں کے بارے میں جوتوں کے بارے میں کپڑوں کے بارے میں کوئی پرٹیکولر چوائس نہیں تھی لیکن آج ان تینوں فراد کی کھانوں کے بارے میں جوتوں کے بارے میں کپڑوں کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں جو چوائسز ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ اپنے فرنڈز اور فیملی جیسی ہیں یہ سوشل کوگنیٹیو لرننگ ہے آپ اپنی ایڈوکیشن کا فیصلہ اپنی ڈگری کا فیصلہ اپنے کیریئر کا بزنس کا فیصلہ اپنے اردگلد کے ماحول اور لوگوں سے امپریس ہو کر کرتے ہیں یہ سوشل کوگنیٹیو کنڈیشننگ کہلاتی ہے مگر امام حسین علیہ السلام انسان کو جس کمال تک دیکھنا چاہتے تھے اس کے لئے ضروری تھا کہ انسان آزاد فیصلے کرے انسان اپنے پورے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد اور اہداف کو تیہ کرے اس لئے گفتگو جو امام نے اپنے انسار سے کیا اس میں فرمایا کہ اگر تم اس لئے میرے ساتھ ہو کہ جنت کی خواہش رکھتے ہو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں واپس جلے جاؤ اگر شفاعت چاہتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں یعنی اگر وہ لوگ اپیرنٹ کنڈیشننگ کے وجہ سے فیصلہ کر رہے تھے سزا و جزا کے بنیاد پر فیصلہ کر رہے تھے تو امام نے فیصلے کے وہ گراؤنڈ ختم کر دی امام نے دوبارہ انہیں آزاد فیصلہ کرنے کی دعوت دی اور یہی سیم کام امام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا اپنے آخری خطبے میں جو مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا اس میں امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم ننگو آر سے خائف نہیں ہو تو پھر دنیا میں آزاد مرد بنو یعنی پہلا کریٹری یہی کہ تمہیں فیصلہ کرتے وقت دین کو دیکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اپنی عزت و وقار کو دیکھو اور تیسرا یہ کہ کم از کم اتنا کرو کہ آزاد فیصلہ کرو فوج میں جتنے افراد تھے ان میں اکثریت امام حسین علیہ السلام کی دشمن نہیں تھی وہ صرف سرکاری حکم پورا کرنے آئے تھے ایک سوشل کاغنیٹیو بیہیوئر تھا صرف فوج نیچو کے سرکار کا حکم پورا کرنا ہے لہٰذا وہ امام سے جنگ کرنے کے لیے مگر امام نے براہراز یہ نہیں کہا کہ مجھے قتل نہ کرو صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے قتل نہ کرو بلکہ انہیں بھی دعوت دی کہ کسی قسم کی کنڈیشننگ کے بغیر آزاد مردوں کی طرح خود اپنے شعور سے فیصلہ کرو اپنی عقل سے فیصلہ کرو اپنی کانشیس ایویرنس میں دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرو کسی قسم کی انفلوینس کسی قسم کے امپیکٹ کے بغیر فیصلہ کرو خدا مند مطال سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے جملات کو اور کلمات کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں